تانیہ جیسے ہی مریم کے آفس میں داخل ہوئی اسے ایک روحانی سکون محسوس ہوا جس کی وجہ سورہ یاسین کی خوبصورت آواز میں تلاوت تھی مریم کا غالباً یہ معمول تھا کہ وہ جتنی دیر اپنے آفس میں موجود رہتی اپنے کمپیوٹر پر قرآنی آیات کی تلاوت لگائے رکھتی مریم کے آفس کی اس کے علاوہ ایک خاص بات اور اس کی دیواروں پر چاروں طرف آویزہ قرآنی آیات تھی تانیہ سے مریم کی شناسائی تو پرانی تھی لیکن آج مریم کے آفس میں وہ پہلی بار ایک دفتری معاملے میں رہنمائی کی گرس سے آئی تھی دونوں ایک ہی دارے میں کام کرتی تھی دونوں نہ صرف عہدے کے اعتبار سے مساوی تھی بلکہ آگے بڑھنے کی جستجو بھی دونوں کی شخصیات میں مشترک تھی تانیہ اکثر مریم کو روحانی اور مذہبی اعتبار سے اپنے سے کئی گناہ زیادہ مضبوط سمجھتے ہوئے نہ صرف ہمیشہ اس کی حوصلہ افضائی کرتی بلکہ اسے فائدہ پہنچانے کا کوئی موقع نہ جانے دیتی پھر چاہے آفس کے معاملات ہوتے یا ذاتی معاملات میں مشورے کی بات تانیہ کو آفس میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر مریم جو پہلے سے اب ایک اہم فون کال پر تھی ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہنے لگی تانیہ فوراں بیٹھ گئی مریم نے فون رکھتے ہی مازرت بھرے لہجے میں کہا تم بھی سوچ رہی ہوگی بیٹھنے کا کہہ کر مجھے خود فون سن رہی ہے تانیہ نے فوراں جواب دیا کیسی باتیں کرتی ہیں مریم مجھے اندازہ ہو گیا تھا آپ اہم بات کریں گے خیر چھوڑیں آپ سے کچھ مشورہ کرنا تھا تو سوچا فون کیا کرنا ہے خود ہی چکر لگا لیتی ہوں مریم سے دس منٹ کی گفتو کے بعد جیسے ہی تانیہ اپنے آفیس میں واپس آئی تو میز پر ایک دفتری ڈاک پڑی تھی اس نے لفافہ کھولا جس میں درج تھا آپ کو دفتری کام سے ادارے کی طرف سے ایک وفت کا سربراہ بنا کر جاپان بھیجا جا رہا ہے کوئی سے دو افراد جن کا تعلق آپ کی ادارے سے ہو اٹھانہ دسمبر تک نامزد کریں آپ کو مطلع کیا جاتا ہے ان دو نامزد کردہ افراد نے ایک خفیہ ڈاک کے ذریعے آپ کے متعلق ایک خط ارسال کرنا ہے جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہو کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ تانیہ وجاہت اس اہم ذمہ داری کے لیے سب سے موضوع انتخاب ہے یہ پڑھتے ہی تانیہ کے ذہن میں جو دو نام اُبھرے ان میں سے ایک مریم کا تھا اس نے فوراں مریم کو فون ملایا اور سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے انڈورسمن لیٹر بھیجوانے کی درخواست کی پہلے تو مریم کچھ ہچکچائی لیکن پھر تانیہ کے اسرار پر اعتماد کی ظاہر کر دی اس سارے واقعے کو ایک مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا تانیہ پور اعتماد تھی اور اسی وجہ سے جاپان جانے کی ساری منصوبہ بندی بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی پھر ایک دن شام کے وقت جب وہ اپنے آفیس سے گھر کی طرف روانہ ہونے لگی تو چپڑاسی نے اسے ایک لفافہ تھما دیا تانیہ فوراں اسے چاک کرنے لگی اور پڑھنے لگی تو جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کا رنگ اڑتا گیا اس میں لکھا تھا ہم مازد کے ساتھ آپ کو متلا کرتے ہیں کہ آپ کے نامزد کردہ افراد میں سے ایک نے آپ کو نہ صرف ناہل قرار دیتے ہوئے غیر موضوع انتخاب ظاہر کیا ہے بلکہ اگلے پانچ سال تک کسی بھی ایسے موقع کے لیے آپ کی نامزدگی کی مخالفت بھی کی ہے تانیہ نے فوراں ان اعتراضات کو غور سے پڑھنا شروع کیا جن کی بنیاد پر اسے ناہل امیدوار قرار دیا گیا تھا جو زبان عبارت میں درج تھی وہ ہو بہو مریم کے اندازے تحریر سے ملتی تھی تانیہ کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو اسے فوراں لگا جیسے اس کے کمرے میں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے اور ارد گرد قرآنی آیات گردش کر رہی ہے اس نے فوراں اپنے سامنے پڑی میس کا سہارا لیا اور کرسی پر بیٹھ گئی جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنا شروع کیا اور بڑے بڑے گھونٹ پھرتی گئی ساتھ ساتھ مذہب کی حقیقی معنی تلاش کرنے لگی اتنے میں اس کے کانوں میں ازان مغرب کی آواز گونجی اور اسے لگا کوئی تلسم تھا جو ٹوٹ گیا